ہیلو گائیز بیلکم بیک ٹوارڈ چینل دوستو آج کا بلاک شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوستو امید کرتا ہوں آپ اس وقت خیر و افیرز ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیرو کے ساتھ میری طرف سے تمام دوستوں کو عید کا دوسرا دوستوں بارہ کیونکہ ہم دوسرے روز ہی ٹریول کر رہے ہیں یہ ہم جا رہے تھے اپنے سیٹی میں تو ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک نہر پہتی ہے اس کو ڈی جی کنال کے نام سے مشہور ہے یعنی اس کا نام ہے ڈی جی کنال تو اسی کنارے کے ساتھ ہم جا رہے تھے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو اس پر بنا دی جائے یہ ذرا ہماری کچھ خاص اچھی نہیں ہے اس وجہ تھے یہ دیکھے کہ پینڈ کا رستہ کس طرح سے مشکل ہوتے ہیں کچھے روڑ ہوتے ہیں بہت ہی قراب ہوتے ہیں کبھی کبھی جب یہاں پر بارش آتی ہے تو یہاں مرسائکل سلیپ ہو گاتے ہیں ایک طرح سے مجھے شہر پسند ہے لیکن دوسری طرح نہیں پسند کیونکہ وہاں پہ شور وغیرہ ہوتا ہے حلوظگی ہوتی ہے لیکن ایک ساتھ پسند اس وجہ سے کہ وہاں ہر چیز جو ہے نا آویلیبل ہوتی ہے جس ٹائم بھی ہمیں ضرورت پڑھتے ہیں وہ چیز ہم دے لیتے ہیں لیکن گھو کا پاس اپنا ہی مزا ہے ایک سادہ سے زندگی ہوتی ہے بڑے پور سکون سے گزرتی ہے بڑا وی اے پی محول ہوتا ہے لیکن یہاں وہ ضروریات پھول نہیں ہو سکتی جو شہر میں ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے جو ہے نا کوئی سلمان سے جو پانی آتا ہے وہ ادھر سے گزرتا ہے ٹھیک ہے یہ راستہ ہے ابھی یہاں پر ریت جو ہے نا ٹریکٹر ٹرالی کے وجہ سے بدائی کی کی ہے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو اپنے گھروں وغیرہ بنانے کے لیے انیسیمنٹ کے ساتھ میرس کر دیتی ہے اس وجہ سے آپ کو کھٹے نظر آ رہے ہوں گے تو دورز ہم پہنچنے والے ہیں ابھی مین روڈ کی طرف جہاں ہم اپنے گھون سے سفر کر کے آ رہے تھے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ گھون کا رسطہ بہت مشکل ہوتے ہیں یہ ادھر سے ریل گاڑی کی گزرتی ہے یہ دیکھیں یہ ریل کے پٹڑی ہے ہمیں پول کے دوسری طرف دوسرے کنار جانا ہوتا ہے نا ناہر کے تو یہ بہت خطرناک رسط ہے یہاں سے گزر کے ہم جاتے ہیں کئی بار یہاں سے ایکسیڈن بھی ہو چکے ہیں ایک دو شخص یہاں سے گرا ہے الحمدللہ ہماری ذرا سکیلا بہت اچھی ہو چکی آپ در نہیں لگتا لیکن پہلو بہت در لگتا تھا یہ یہاں سے ہم جا رہے ہیں شہر کی جانا ہے یہ سامنے آپ کو پول نظر آ رہے ہوگی یہ پہلے بہت ہی مطلب کہ کام اچھا ہی پڑتی لیکن اب زیادہ زیادہ چھے ہی پر آگیا ہے کیونکہ پچھلے سال اس کی ہمیں بارہ سے مرمت کی گیا ہے یہ بلو تک مین روڈ پہ آجوکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصور روڈ جا رہا ہے بڑا بہترین بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ بائک کو بھگانے میں بڑا مزہ آتا ہے اور یہ سموت ہے کیوں سمجھو کہ یہ موٹر وے بنا ہوا ہے